کیسے ابھی کشمیر میں سیری نگر کی بات کریں وہاں کے انسٹیٹیوٹ میں جونس ہے ان کے پرنسیپل نے یہ بولا ہے کہ آپ حجاب جونس ہے وہ پہنے پراپر یونی فارم کے ثروب پہنے جو یونی فارم ہے اس کے مطابق حجاب پہنے لیکن ہمارے میڈیا میں حبر چلائی جا رہی ہے موڈی گورمین نے حجاب پر پبندی لگا دی یہ کر دیا وہ کر دیا کیا کہیں گے وہ ہم سے ڈرتے ہیں اچھا کس سٹی میں آپ گئے تھے انڈیا میں دلی میں گیا تھا دلی میں کتنے دن رکھے میں وہاں رکھا تھا پندرہ دن رکھا تھا پندرہ دن وہاں پہ رکھے میں ان کے باہر ان سے کھانا بھی کھایا ہے اس سے گفتگو بھی کی ہے میں کہ اب ہم سے کیوں ڈڑھتے ہوں کہتے ہیں جب کلمہ پڑھتے ہیں تمہاری آدھی ہواں نکل جاتی ہے نمبر دو ہم وہاں پاکستانی جاتے ہیں کہتے ہیں ادش کرتے ہیں مار دیتے ہیں ڈیویلپمنٹ کی اگر بات کریں مطلب سڑکوں کی بات کریں بریجز کی بات کریں انڈر پاس کی ٹرین کی بات کریں یا بسیز کی بات کریں کیا فرق ہے لاہور میں اور ڈلی میں ٹرینس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے سے کرپشن کے معاملے میں بہتر ہیں ہاں وہ پورے ورڈ میں انڈیا اکرمر جارہا ہے ٹرین میں پورے ورڈ میں مطلب یہ چیز دیکھنے والی ہے نائنٹین فورٹی سیون میں جو ٹرینس ہمیں ملی وہی ٹرینس انہیں ملی ریلوے سیسٹم تو یہ کی تھا تینے میں یہی گرین جو یلو چل رہی ہے افغانستان ایران کے ساتھ کیسے ایران آگیا افغانستان آگیا ایران پر پبندی ہیں چونکہ ٹھیک ہے ہمارے کیا ریلیشن ہے بہتر ہیں یا ہراب ہیں ہمارے ریلیشن ہے سچ کسی سے کوئی اچھے نہیں ہے ہمارے نیبر سے انڈیا پر بات کر رہے تھے دیکھیں انڈیا جو ہے ابھی ہمیں ایک کراچی سے چیز ادھر سے آتی ہے نا سمندر کے تروق ٹھیک ہے کراچی سے لاور آنے میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اس چیز کا اگر آپ ادھر واقع کھول دیں تو وہ اس سے کوئی دس گناہ کم ہے شاید اس سے بھی زیادہ کم ہو چائنہ کی وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی آئیڈیا ہے نہیں اس کا نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے آپ کو آئیڈیا ہے چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں کوئی آئیڈیا نہیں اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں بیسکلی 99 میں گیا میں گھوم ہوں انڈیا گئے ہیں کس ہلسلے میں بیسے گھومنے پھرنے گورمنٹ کی طرف سے بین کیا جاتا ہوگا کہ جی مسلمانوں پہ ظلم کر دو ہجاب بین کر دو ایسا ایک مطلب ایک کامن سینس والی نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ایسا تو پاکستان میں یہ خبر چلتی ہے بلکل چلتی ہے آج بھی چلی ہے پہلے بھی چلی تھی وہ کرنا کیونکہ لڑکی ہیں انباعث ہو کے مطلب کام کرتے ہیں اور آدھی خبر چلانے نہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہمارے میڈیا کو بھی جو ہے وہ responsibility کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کوئی خبر ایسی جو ہے وہ اپنا آگے forward نہ کریں جس کی تصدیق نہ ہو جیسے ابھی کشمیر میں سیری نگر کی بات کریں وہاں کے انسٹیٹیوٹ میں جونس ہے ان کے principal نے یہ بولا ہے کہ آپ حجاب جونس ہے وہ پہنے proper uniform کے ثروب پہنے جو uniform ہے اس کے مطابق حجاب پہنے لیکن ہمارے میڈیا میں حبر چلائی جا رہی ہے موڈی گورمنٹ نے حجاب پہ پبندی لگا دی یہ کر دیا وہ کر دیا کیا کہیں گے اس کے اوپر جب تک آپ خبر کی گھرائی تک نہ پہنچے اس کو آگے forward نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے خلاف شریعت بھی ہے اور یہ غیر اخلاقی بھی ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کی تذیق نہ کرے اس کو آگے forward نہیں کریں چاہیے ریلیشن بھی خراب ہوتے ہیں نفت بڑھتی ہے ہمارے آگے تعلقات انتہائی کسیدہ ان کے ساتھ تو مزید کسیدہ ہو جاتے ہیں ایسی خبروں سے یہی خبر ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں بہت ظلم یہ وہ خبر چلاتے ہیں اپنے مطلب کی سعودیہ میں بھی حجاب بین کیا گیا ان کے جو examination center میں اس کے علاوہ چائنہ کی بات کریں وہاں پہ جو مسجدوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو اس نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کیا اس کے اوپر بھی ہمیں خبر چلانی چاہیے بلکو جی بلکو کیوں نہیں چلانی چاہیے اگر ہمارا مسلمان جو country ہے وہ غلط کام کرے تو اس کو ہمیں چھپانے نہیں چاہیے آپ نے آئے تک پاکستان میڈیا پہ کوئی چائنہ کے against کوئی خبرت ہونیوں کے چائنہ میں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا یہ تو میں کہوں گے یہ ہمارے میڈیا کی irresponsibility ہے آپ تو کہوں گے کیا وجہ کیا ہے اس کی کیا وجہ کیا ہے کہ ہمارا mindset یہ بن چکا ہے کہ بھئی اگر نفرت کرنی ہے تو انڈیا سے اس کے علاوہ دنیا کا کوئی country نہیں نفرت کے لیے یہ غلط بات ہے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے اسے ٹھیک کہنا چاہیے اچھا آپ سے اگر میں پوچھ ہوں کہ اگر ہمارے میڈیا کی بات کریں خاص طور پر انڈیا کے اوپر جو خبر ہو اس کو لے کے کیا لگتا ہے کہ سچ جو خبر ہے وہ ہی آگے پنچائی جاتی ہے سچ پنچانا چاہیے انسان کو پنچانا چاہیے اسے تو میں اگری کرتا ہوں لیکن کیا واقعی سچ پنچائی جاتا ہے پاکستان میڈیا میں سچ دکھایا جاتا ہے نہیں دکھا جاتا جھوٹ بولتے ہیں یہ وجہ اس کی اسے آپ کو نہیں لگتا کہ نفرتیں بڑھیں گی اگر ہم جھوٹ بولیں گے یہ نفترے بنے گی یا مسلمان یہ بک جاتے ہیں پیسوں پر ہم بھی مسلمان ہیں یعنی میں کہا تو یہ شروع سے بک رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی پاکستانی میڈیا پر خبر چال رہی ہے کہ بھائی کشمیر سیری نگر میں جونس ہے موڈی گورمین نے مسلمانوں پر ظلم کر دیا انہوں نے کتنے دن نیوز پر چلتا رہا ہے آٹھ سو دن ہو گئے نو سو دن ہو گئے کتنے دن چاہتا رہا ہے آج تک کس نے اٹھائی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا واقعی وہ چیزیں جو ہمارے میڈیا میں دکھائی جا رہی ہیں کیا وہ سچ ہے یہ بھی ایک سوال پڑھتا ہے یا وہ اس لیے نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہم کیسے کہ سچ ہے بات تو یہ ہم دیکھیں گا تو کہیں گا سچ ہے ہم اپس میں بیٹھیں بیٹھ ہیں گفتو گا رہے ہیں یہ سچ یہ سچ ہے دیکھے ہم دیکھا نہیں لیکن ہم بات بیٹھ کرتے بھی نہیں ایسے یہ ایست sanitic بات ہے کہ بھائی یہ آپ نے دیکھا نہیں اور secondly اگر ہم بات کریں چائنہ کی وہاں پہ مسلمانوں کے ساحap کیا حصائť problem is کائے کہ نہیں معلوم کیا چائنہ میں مسلمان کو حصائ blame میں بسکلی نینٹین نینے میں گیا ہے میں نے کس حلسلے میں بیسے گھومنے پھرنے لیکن خلقے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں اس کو مار دیا اس کو مار دیا غلط ہے وہ ہم سے ڈرتے ہیں ایک اس کیسے میں آپ گئے تھے انڈیوں میں کتنے دن رکے میں وہاں رکھا تھا پندرہ دن رکھا تھا پندرہ دن وہاں پہ رکھے ان کے باہر ان سے کھانا بھی کھایا ہے اس سے گفتگو بھی کیا ہے میں کہ اب ہم سے کیوں ڈڑھتے ہوں کہتے ہیں جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہماری ہواہ نکل جاتی ہے نمبر دو ہم وہاں پاک سے نہیں جاتے کہتے ہیں ادھر شکردہ میں مار دیتے ہیں میں کہا ہمیں مارو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں کہتے ہیں آپ یاد دلیر بن دے ہو ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں نفرت کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ کیوں بتایا جاتے ہیں آپ نے ساتھ بتانے کیا یہاں پہ صرف انڈیا کا نام لینا ہی ہے جیب نہیں سمجھا تھا تو یہ تو انڈیا کا نام لے رہا ہے کوئی بھی سمجھے جو جو وہاں جاتے ہیں چکرگاہ کہتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا ہوں وہ نہیں کہتا ہوں کہتے ہیں انڈیا کا لوگ جو ہمیں ملے ہیں مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے سکھ ہے لیکن ہمیں پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے تھے بڑا ان سے بات کر کے مزہ آئے گا کیونکہ انڈیا کا انہوں نے ویزٹ کیا 15 دن وہاں پہ ڈلی میں رہے ہیں کیا انہوں نے چیزیں فیل کی پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں انڈیا کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں جائیں گا مارے جائیں گے تو لیکن میں نے ابھی میڈیا پر دیکھا تھا ہوں ہندو آئے تھے سکھ تھے ان کی نیوز چال رہی تھے وہ کہتے ہیں مجھے ریسنٹلی ملے تھے یہاں پہ انڈیا سے لوگ آئے تھے جین کمیونیٹی سے آئے تھے اور ہم نے انہیں بڑا وارم ویلکم کیا بڑی ریسپیکٹ ہی وہ ہماری عزت کرتے ہیں بہت کرتے ہیں میڈیا کیوں نے یہ چیز دکھاتا میڈیا کیوں نفرت پھلا رہا ہے میڈیا کا کام ہے پیسہ کمانا جھوٹ بہونا سیاست جھوٹ ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے لوگ پھر دیکھنا نفرت چاہتے ہیں دیکھنا ہی جوٹ اب لوگ بہت کم دیکھتے ہیں میڈیا کو یہ یہ بھی اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو زیادہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ سچ خبر ہوگی اب لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو بھی چیز آتی ہے اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور میڈیا کے اگر بات کریں جو جھوٹ ہوتا ہے ایک دفعہ چلے گا دو دفعہ چلے گا اس کے بعد وہ جھوٹ پکڑا جائے گا اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ گئے جس طریقے سے انہیں ہندووں نے کیسا آپ کے ساتھ اچھا کیا آپ نے بتایا کہ ہم پاکستانی مسلمان بھی اور پاکستانی وہ میں ان سے کھانا لے جاتا تھا کئی ہوسٹروں میں ان کے بینٹ لگے ہوئے تھے وہ بھگوان کے پوسٹر میں کہتا ہوں یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ بکت ہے یہ پوسٹر پہ لگا آپ اس کی پوجا کہا رہے کیوں وائے لگا آپ کو ایمان ہے ہمارا بھی مان ہے ہم ایک دوسرے کے مذہب کو جب ڈسٹرپ کریں گے میں کسی کو گلت کہوں گا وہ مجھے گلت کہے گا اور یہ ہی ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کسی کے مذہب کو آپ ڈسٹرپ نہ اس کے اندر آپ تفہل اندازی کرو اچھا ڈیویلپمنٹ کی اگر بات کریں ملکہ سڑکوں کی بات کریں بریجز کی بات کریں انڈر پاس کی ٹرین کی بات کریں یا بسیز کی بات کریں کیا فرق ہے لاہور میں اور ڈلی میں سیم ہے پلکل سیم ہے لیکن کے جو سرکے وہ بڑی ہیں ہم سے وہاں کا جو محول ہے ہم سے زیادہ راش ہے عوام زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن کی ٹرین کی آمنہ زیادہ ہماری کام ہے ہم لوگ سے جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں یہ سب یہ میں وہ کرپٹ کرپٹ ہے ہمارا ہوں اس کا مذہب ہے کہ وہ ہمارے سے کرپشن کے معاملے میں بہتر وہ پورے ورڈ میں انڈیا ایک رومر جا رہا ہے ٹرین میں پورے ورڈ میں مطلب یہ چیز دیکھنے والی ہے نائنٹین فورٹی سیون میں جو ٹرین ہمیں ملی وہ ہی ٹرینز انہیں ملی ریلوے سیسٹم تو یہ کی تھا ٹرینے بھی سیم ہیں یہی گرین جو یلو چل رہی ہے سیم یہ ہمارے والڈبے ہیں سمجھے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یہاں جا رہے ہیں آپ کراچی جا رہے ہیں سیوار جا رہے ہیں ملتان جا رہے ہیں وہ ہی ٹرین ہے دنیا میں نمبر وان جو ملک پیسے کمار رہے ہیں جو ریلوے سیسٹم سب سے زیادہ انڈیا کمار رہا ہے پاکستان کو بھی وہی ٹرینیں ملی ہم کیوں کہ ڈل یہ سنتے ہیں خبر کے بھائی ریلوے سیسٹم جو ان سے وہ فلاپ ہوتا نظر آ رہا ہے خسارے میں جا رہا ہے نقصان ہو رہا ہے کیا وجہ ان سے تو ایک ٹرین نہیں بنا بھی تک یہاں سے صحیح والد تک کا جب ٹرین آتی ہے اس کو بایا دیتے ہیں دیتے ہیں فیسر آباد کا یہاں سے ٹرین فیسر آباد رکے گی وہ ٹرین گزرے گی ملتانواری تو پھر واپس آئیں گے یہ تو ابھی تک ہم ایک ابھی تک بھوگیاں نہیں بنا سکے ہمیں وہ بھی چائنہ سے لینی پہ چاہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کرپشن کر رہا ہوں میں آپ کو پہلے یہ ہو تو کچھ نہیں کہا دیکھیں اب یہاں سے اگر ہم بات کریں ادھر سے اندازہ ہوتا ہے یہ وہ بھائی ہیں جو مسلمان بھی ہیں یہ وہ بھائی ہیں جو پاکستانی بھی ہیں لیکن یہ وہ بھائی ہیں جو انڈیا وزٹ کر کے ہیں جو ہندووں سے مل کے آئے ہیں جو وہاں کے مسلمانوں سے مل کے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ نفرت نہیں کرتے لیکن ہمارے میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے سر کیا وجہ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ ہی بھائی موجود ہیں آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں بلگو جی آئی اگری ویڈ میں دیکھ رہی ہوں بگاڑ پتا کدھر ہے عوام میں نہیں ہے ہماری پاکستانی عوام اور ان کی عوام آپ اس میں وہ محبت کرتی ہے انتہا پسند اگنیزیشن یہاں پر بھی ہیں ادھر بھی ہیں جیسا کہ وہ کہنا ہمیں شیف سینا ہے آر ایس ایس ہے آر ایس ایس کی بات کریں وہ ایک بہت بڑی ارگنیزیشن ہے اور دوسرے نمبر پہ اس میں مسلمان بھی موجود ہیں لیکن یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں پھر یہاں پہ بات کرتے ہیں کبھی حافظ سعید کا نام لیتے ہیں کبھی وہ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں سامہ بن لادن کہاں سے پکڑا گیا کبھی وہ جیشے محمد کا نام لیتے ہیں بڑی ایسی ارگنیزیشن جن کا وہ الزام لگا رہے ہیں لیکن یہ تو ہماری فقر ہے اگر وہ ہمارے جو ہے وہ مجاہدین پر الزام یہ ہماری فقر کی بات ہے ہم تو ان کو مجاہد سمجھتے ہیں تو پھر ایسے یا وہ اپنے مذہب کے مطابق آرہے ہیں سیس والوں کو میں وہی تو آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ جو وہاں کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں جو ارگنیزیشنز ہیں وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے نا وہ تو ایک پیور انٹی مسلم ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں آرہے ہیں اس میں مسلمان ہے یہ میں بڑی شورٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کی بات یہ کہ یا تو ان کے اندر غیرت ختم ہو گئی یا ان کا ضمیر مر چکا ہے آپ نے بولا ہم جہاد پر فقر کرتے ہیں اور مجاہدین پر فقر کرتے ہیں کارگل کی وار کی اگر آپ کو پتا ہو پانچ سو مجاہدین عالموس ایسے تھے جنہیں ہم نے پہچاننے میں ہمارے اداروں نے یا پاکستان نے پہچاننے میں انکار کر دی ہے کہ بھئی یہ تو ہم انہیں جانتی نہیں ہے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو کون گے کس نے بھیجا تو وہاں پہ ہم باٹیز چھوڑا ہے کہ یہ ہم نہیں نے جانتے تو سر بس بھی اب آت وہی آگی نا کہ جب تک ہمارے زمین زندہ ہوں گے تو میں ایسی حرکت نہیں کریں گے سمپل سب کو پتا ہے کہ نماز نے کیا 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 نہیں کیا میں بات سن رہا تھا بڑی انترسنگ بات کرتے ہیں مسجد کی اب یہ جو یہاں پہ کنسپٹ ہے کہ وہاں پہ مسجدیں توڑی جاتی ہیں شہید کی جاتی ہیں ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے لیکن یہ ابھی میں سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو بادشای مسجد لاہور میں ہیں وہاں پہ دلی مسجد سیم ایک چیز ہے اسپیکٹ ہوتی ہے وہاں پہ کہ نہیں آپ نے وہاں نماز پڑی ہوگی کیا وہاں پہ ڈرڈر کے مسلمان نماز بڑھتے ہیں وہاں نماز ایسے مسلمان ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں اس لحاظ سے دین ہمارا کمزور ہے وہاں جب ازان ہوتی ہے وضو کرتے کرتے ان کی مجد فل ہو جاتی ہے میں جب ازان اللہ کو اکبر میں اندر گیا ہوں مجھے آخر سب پر جگہ ملی تھی یہاں مولوی آوازیں دیتا رہے تک ہم نماز پڑھنے نہیں جاتا لو کئی مساجد میں ازانیں ہوتی ہیں اور میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں اور پاکستانی جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ایک صاف دو صاف یہ تین صاف جونسی ہیں وہ نمازیوں کے ہوتی ہیں اور مسجدیں بڑی بڑی وہاں یہ سسن میں وہاں نماز پڑھتے ہیں لوگ ان کو بتا کہ اسلام کیا چیز ہے اور جو ادھر یہ مہاجرہ ہیں ادھر ہے کہ انڈیا سے ادھر ہیں ان کو بتا کہ مسلمان کیا چیز ہے ہم نے اپنے جانے کیسے قربان کی ہمارے میں کہاں فالٹ آ گیا کہاں ہم پستی میں جا رہے ہیں کہاں اپنا جونس اپنا ٹریک کو بھول گئے ہیں وہاںں پر مسلمان بھی بڑے اچھے ہیں ہی اسلام میں ملنδہ ملتا ہے سیکلرانڈر مسلمان بھی آئیہ سب کچھ ہے آپ نے کہیں پہ دیکھا ایماندار اسے بتا آپ نے کہیں پہ دیکھا کہ وہاں پہ کسی مسلمان کو دبایا جا رہا ہے ہم تو ایسی نا جب کھانا کھانے باہر نکلے یا گھومنے شوبی کرنے باہر نکلے جو ہمیں کسی نہیں دبایا تو کسی کو اگر دبانا ہم نے دیکھا ہے مسلمان تو دور کی بات ایک پاکستانی مسلمان کو اگر نہیں دبایا اگر نہیں کچھ کھا تو وہاں کے جو ان کے اپنے مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ کچھ برا ٹریٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہندووں کی اگر بات کریں یہاں پہ مندروں کی بات کریں کس کنڈیشن بس وہاں مندر ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کہا یہ جین مندر دیکھا اندر جاگہ میں نے دیکھا اس کے علاوہ اور کوئی مندر ہے وہ ہے کیوں نہیں یہ بھی ایک سوالی انشان ہے چیئرمن کومی امنکلومیٹری پاکستان پروفیسر سیگت محمود غزن یہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم سار یہ گفتگو ہو رہی تھی آپ سن رہے تھے یا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں جی میں نے کچھ سونی ساتھ میں کچھ پڑھ رہا تھا توپک یہ تھا وہ سار نے بولا کہ ہم انڈیا کا وزٹ کر کے آئے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی کنڈیشن دیکھی ہے وہاں پہ مساجد دیکھی ہیں اور اس کے علاوہ ہم میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ کیا میڈیا جونس ہے پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ سچ خبر چلاتا ہے خاص طور پر انڈیا پاکستان کو لے گئے خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کو لے گئے ہاں انڈیا کی حبر کو لے گئے پاکستان میڈیا سچ خبر چلاتا ہے ویسے تو آج کل ہمیں پاکستان کی خبروں سے بھی فرصت نہیں ملتی کہ انڈیا کی خبروں کا جائزہ لے سکے آج خبر ہم بڑے چینلز میں مینسٹری میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ سیری نگر میں موڈی گور میڈ نے ہجاب پر پبندی لگا دی ظلم کر دیا لیکن وہ آدھی خبر ہے میں اس کے اوپر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آدھی خبر ہے وہ آثینٹک خبر نہیں ہے آجی خبر مصدقہ ہونی چاہیے اور بائست نہیں ہونی چاہیے بیز اس بنا پر کہ ہمارے ایک نیبرنگ کنٹری وہ ہمارے ان کی ہماری انمیٹی ہے دشمنی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی سٹیپ لیں تو ہم صرف ان کے خلاف بولیں خبر میں صداقت ہونی چاہیے سنسنی نہیں ہونی چاہیے سچ ہونا چاہیے اگر ہم جھوٹ بولیں گے نفرتیں بڑھیں گی ایک سائیڈ پہ اگر کسی انسٹیٹیوٹ انڈیا کے کسی ادارے میں ہجاب کے اوپر کوئی پپندی لگائی جاتی ہے تو ہم پوری دنیا میں اٹھا دیتے ہیں آواز کے ضرور ہم ہو رہا ہے سودیا میں سودیا میں اگزیمنیشن سینٹر میں ہجاب کے اوپر پپندی لگائی ہمارے یہاں پہ کوئی نہیں بولا عجیب بالکل ٹھیک بات ہے خبر میں سچائی ہونی چاہیے خبر کا حقیقت سے تعلق ہونا چاہیے اور خبر جو اپنے نظریہ کی بنا پر خبریں تیار نہیں ہونی چاہیے جو ہم جاتے ہیں وہ کولم ہوتے ہیں جن میں اپنی رائے دی جاتی ہے اپنا انیلیسیز دیا جاتا ہے لیکن خبر جو دینی ہے وہ اتھینٹک ہونی چاہیے اور سچ ہونی چاہیے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں ابھی ہمارے دیکھ لیں پاکستان ہے ایران آگیا افغانستان آگیا ایران پر پبندی ہیں چونکہ ہمارے کیا ریلیشن ہے بہتر ہے یا ہمارے ریلیشن ہے سچ کسی سے کوئی اچھے نہیں ہے ہمارے نیبر سے افغانستان پولیسی جو ہے جو پولیسی افغانستان کے ریلیٹڈ بنائی جاتی ہے اس کے اندر کیا اس تحکام ہے آپ یہ دیکھنے ٹھیک ہے کسی قسم کے کوئی ان کا ایڈوکیشن ٹھیک ہے کوئی ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ کوئی پولیسی نہیں بنائی جاتی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ دیکھیں ہم انڈیا بے بات کر رہے تھے دیکھیں انڈیا جو ہے ابھی ہمیں ایک کراچی سے چیز ادھر سے آتی ہے نا سمندر کے طرف ٹھیک ہے کراچی سے لاور آنے میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اس چیز کا اگر آپ ادھر واقع کھول دیں تو وہ اس سے کوئی دس گنا کم ہے شاید اس سے بھی زیادہ کام ہو تو وہاں جو چیز آپ کو اتنا زیادہ یہ چیزیں جو ہیں مل جاتی ہے اتنا زیادہ ایکسپنس نہیں اٹھانے پڑتے ہیں سٹیٹ کو بھی ہے فائدہ ہے لیکن وہ ایک ایشو منہ ہوا ہے انٹرنیشنل آرڈر ہے اور دوسرا کشمیر کے اوپر آپ نے ایشو کو برقرار رکھنا ہے یا آپ نے اپنا لینے ہیں ویوز بغیرہ جب لوگوں کو سچ پتہ چلے گا تو وہ سٹیٹ کو کوسیں گے بھائی یہ تو سٹیٹ کے گینس جا رہے ہیں اور پھر کہے گا کہ یہاں وائلنس ہو رہی ہے آپ پھر کہا جائے گا کہ یہ غدار ہیں یار نہیں غدار نہیں ہیں وہ لوگ ان کو تھوڑا سا سچ کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ جب بات کرتے ہیں تو اس کو غداری کا جامعہ نہ پینا ہے پاکستان کی یوت اب اس چیز کو سمجھ رہی ہے اور پاکستان کی بہتری کوئی بھی پاکستانی پاکستان سے نفرت نہیں کرتا لیکن جب اسے حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ سچ کو جانتا ہے تو پھر اس کا دل تکتا ہے کہ ہمیں جو بکس میں پڑھایا جا رہا وہ کیا ہے اور ریالیٹی میں انٹرنیشنل لیول پہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں یہ بتاتے ہیں مجھے کہ ابھی جیسے اگر ہم کشمیر بات کی کہ کشمیر کو لے کے بات آجاتی یہ بتائیں ابھی حبر وہاں پہ چاہتی ہے کہ موڈی گورمیڈ نے کشمیر میں ظلم کی انتہا کر دی وہاں پہ ہجاب پہ پپندی لگا دی لیکن ایتھینٹک حبر یہ ہے کہ وہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ نے ہجاب پہنا ہے وہ پراپر یونی فارم کے تھرور یونی فارم پہنا جائے دیکھیں جی انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا ان میں کوئی فرق نہیں ہے یقین مانے میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں انڈین میڈیا آپ دیکھیں گے تو وہ پاکستان کے مطلق ایسی ریالیٹی بیان کر رہا ہوگا جو یہاں اکزسٹ ہی نہیں کر رہی یقین مانے یہ اپنا ہم اپنے میڈیا کی بات کریں فارم نہیں ہے اتنا زیادہ ٹھیک ہے وہ میڈیا بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے لیکن جو گراؤنٹ ریالیٹیز ہیں وہاں جا کے چیک کریں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس جو نیوز ہوتی ہے وہ مسالہ دار لگا کے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا جو نیریٹیو ہوتا ہے اس کو بیلڈ کرنا ہے پھر نیریٹیو بیلڈنگ کے لیے ہمیں عوام تک چیزوں کو پہنچانا ہوگا اور ایسی چیزیں پہنچانی ہوں گی جس سے اشتہال آئے کہیں نہ کہیں پھر پبلک سے چاہتی ہے نفرت والی بات یا جو ان سے کوئی نیگٹیو نیوز سننا چاہتی ہے دیکھیں پبلک وہ سننا چاہتی ہے جو آپ سناتے ہیں ٹھیک ہے ہم سچ کیوں نہیں سنا دیتے ہیں ہم یہی تو بات ہے وہ سنا جاتی ہے جو ہم سناتے ہیں تو ہم سچ سنا دیں جھوڑ کو بھولتے ہیں ہم سنا ہے نا سچ ہماری پولیسیز جو ہیں ایکشلی مسئلہ یہ ہے وہی میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ پولیسیز جو ہوتی ہیں سٹیٹ جو پولیسیز بناتی ہیں دیکھیں آپ کشمیر پہ بات کر رہے ہیں اب کشمیر کا بیسیکلی ایشو کیا ہے اگر آپ انڈیا سے پوچھیں اگر آپ پاکستان سے پوچھیں کوئی ایک کلیر رائے نہیں ہے کسی کے پاس کیوں وجہ کیا ہے ہم ہمنیٹیرین بیسز پہ باتیں کرتے ہیں جی انڈیا پاکستان نے جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے انڈیا کہتا ہے ہم کہتے ہیں جی انڈیا ظلم کر رہا ہے لیکن اگر آپ کشمیریوں کی رائے لیں تو وہ تو کہتے ہیں کشمیر الیدہ سٹیٹ ہے اگر انڈیا الیدہ سٹیٹ کے طور پر ان کو مان رہا ہے پاکستان الیدہ سٹیٹ کے اوپر ان کو مان رہا ہے تو پھر اس سے ہمارے ہمارے انٹرسٹ بھی گیا ہے انڈیا کے انٹرسٹ بھی گیا ہے لیکن وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہو گئی نا ہمیں بھی نقصان ہو رہا انڈیا کے نقصان ہو رہا ہے دیکھیں تو ایک نیریٹیو بیلڈنگ کی طرح ہم لوگ یہ چلائے جا رہے ہیں کہ ہمارا حصہ ہمارے پاس رہا ہے ان کا حصہ ان کے پاس رہا ہے اب تک چلتا ہے اس سے بے بہا نقصان ہم لوگ کر چکے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ بورڈرز وغیرہ اور یہ جتنی ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں یہ تو اب انٹرنیشنل ریلیشنز یا پولیٹکس کے سٹوڈنٹ ہوں تو وہ آپ کو بتائیں کہ یار اس چیز کا تسکوپ اتنا ختم ہونے والا ہے ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں وہ ارہندتی رائے کہتی ہے کہ یار یہ بورڈر کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہمینٹیرین روئیہ جو ہیں جن پہ آپ باتیں کرتے ہیں وہ تو یہ بالکل اکسپٹی نہیں کرتے کہ انسان کو تقسیم کیا جائے ٹھیک ہے اور یہ تقسیم ہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ بورڈر بنا کے ایک سوچ کا ایک خطے کا دیکھیں جی خطے کلچرل کلچر سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کریں اور یہ اس چیز کی جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ اس صدی کوئی ہوگا لوگ آپ چاہتے ہیں پازیٹیو چیز آئے بہت کم لوگ ہیں جو جائے بالکل اور اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ سارا سیرہ سوشل میڈیا کو جاتا ہے جکین مانے سچ سامنے لائے کافی آتا ہے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ابھی دیکھیں آپ خطو کتابت ہوتی تھی یا خطوط جاتے تھے تو انڈیا جانا ہو تو اس کو یار سالوں لگ جائیں یا پہنچنے ہی نہیں دیا جائے آپ کے پاس ایکسس ہے موبائل ہے میں ویڈس ایپ نمبر ہے کسی سے بات کرتا ہوں مجھے گراؤنڈ ریالیٹیز کا ایک ایک پرسنٹ پتہ چل جائے گا آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ انڈیا کے اندر فلان جگہ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے فلان کمیونیٹی کے ساتھ اگر میری کسی سے وہاں پہ بات چیت ہے تو میں تو ایک سیکنڈ کے اندر اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ یار گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہے ہم لوگ اتنے وہ ہیں اب میں وہ لفظ نہیں بھولنا چاہتا کہ ہم لوگ اپنے ہی شہروں کے اندر اپنے میڈیے کی اوپر وہ جو میڈیا کی آپ نے بات کی اپنے ہی شہروں کے اندر اپنے میڈیے کی اوپر وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو ریالیٹی میں اگزیسٹ نہیں کر رہی ہوتی اگر اگزیسٹ بھی کرتی ہیں تو ٹین پرسنٹ ہوتی ہیں اور ہم ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ بتا رہے ہوتے ہیں اور یہی بات ہے کہ آج آپ کا یہ جو میڈیا ہے یہ ٹی وی ہے بہت کم لوگ دیکھتے ہوں کہ بھائی کیوں نہیں دیکھتے وجوہات یہی ہیں کہ آپ ترس نہیں رہا آپ کے بات دیکھیں جی گراؤنڈ ریالیٹیز اگر آپ کو کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں یا وہ جس پہ ریسرچ ہوئی ہے بعد میں آپ کے بات سچ ثابت ہوئی ہے تو لوگوں کا آپ پہ ٹرسٹ ہوگا لوگ آپ کو سنیں گے لوگ پاگل نہیں ہیں کہ آپ کو بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں آج کے طور میں تو بڑا آسان ہے لیٹس پوز میں کہتا ہوں میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں کوئی جھوٹی حبر یا جھوٹی ویڈیو ارکارٹ کرتا ہوں کہ جی میں لیٹس پوز کہتا ہوں کہ انڈیا دنیا کی نمبر وان ایک آنمی بنگا ایک 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 زیمپل دے رہا ہوں آپ کے پاس آپ پھٹا پھٹ موبائل نکال لیں کہ بھئی یہ کیا جھوٹ بول رہے ہو ٹھیک ہے ایک منٹ میں یا میں کہتا ہوں انڈیا بہت قریب ہے آپ ایک منٹ میں موبائل نکال لیں یہ دیکھو بھئی وہاں پہ جو غربت کا ریٹ ہے وہاں پہ جو پورٹی ہے کیا ہے یونائٹی نیشنز کی رپورٹ نکال دیں ہم ان چیزوں کے اوپر کیوں نہیں آتے موبائل ایسے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سکتے ہیں خبر کیوں نہیں ایکشلی نا تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو ابھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ لوگ جو آپ کے ایسے عدو پر بیٹھے ہیں جن کی کمانڈ ہے جن کے ہاتھ میں تھوڑی سی اتھارٹیز ہیں ٹھیک ہے وہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ ہیں اس ملک کی اب ان لوگوں کا مینٹل لیول جو ہے نا وہ وہ سیونٹیز کے پڑے ہوں گے ایٹیز کے پڑے ہوں گے سکسٹیز کے پڑے ہوں گے تو تو وہ تھوڑا سا لیمیٹڈ ہے اور جو آج کی دنیا ہے نا دیکھیں مجھے اس بات سے کوئی شک نہیں اس بات میں شک ہے کہ ان لوگوں نے پراغرس کی ہوگی کیونکہ وہ انٹچ ہیں لوگوں کے ساتھ انہوں نے پراغرس کی ہوگی لیکن جو آج کی پراغرس اتنی زیادہ ہے ان کے اندر ایک کنسیپٹ تو بنا ہے نا ٹھیک ہے اور ان کے اندر سوشل میڈیا کے ایون میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ اس سے نواقف تھے ابھی تک شاید ہیں کیونکہ جو حرکتیں نظر آ رہی ہیں پاکستان کی میڈیا پر سوشل میڈیا پر جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پاور کا ابھی بھی پبلک کو یا پھر ابھی بھی اتھارٹیز کو یا جو اسٹیبلیشمنٹ جسے بھی جو بھی آپ نام لے لیں انہیں پاور کا پتہ ہی نہیں چلا انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا سچ کو جتنا آپ دبائیں گے وہ اتنا ہی تیزی سے اوپر کو آئے گا اچھا لگا جی آپ نے بات کر رہا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام محمد اسحاق آپ کا نام مسودر رحمان کیا کرتے ہیں آپ سٹڈی کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ زبردست جس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر آتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان کی حاصل پہ میڈیا کی بات کریں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا انبائس ہے مطلب جو بھی خبر چلاتا ہے اس میں ریالیٹی ہوتی ہے یا پھر اپنے مطلب کی خبر چلائی جاتی ہے کبھی بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ریالیٹی پر بات کریں آج کی اگر آپ سچویشن دیکھ لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میڈیا اسٹم آزاد ہے میڈیا کو سب کچھ ایک ہی بندہ کنٹرول کر رہے اور وہ مجھے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون کنٹرول کر رہے چلے ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے یہ بتائیں انڈیا پاکستان کے ریلیشن کی بات کریں اگر آج سچو چتر سال میں انڈیا پاکستان ریلیشن بہتر نہیں ہوئے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں میڈیا کا رول ہے میڈیا کی وجہ سے آدھی خبر آتی ہے لیٹس پوز ابھی وہاں پہ سیری نگر میں ہجاب کے حوالے سے ایک خبر چال رہی ہے جو پاکستانی میڈیا چلا رہا ہے کہ جی وہاں پہ موڈی گورمین نے ہجاب بین کر دیا جبکہ وہ آدھی خبر ہے پر آپر ایتھینٹی خبر نہیں ہے وہ انسٹیٹیوٹ نے بین کیا کیا کہیں گے بلکل یہ سارا کام سارا یہ چٹھا جو ہوتا ہے یہ میڈیا ہی کرتا ہے سارا کام اگر میڈیا صحیح کام کرے اگر میڈیا صحیح کام کرتا تو مجھے نہیں لگتا